کی حفاظت کرنا یہ دروازہ ہی بند نہیں کیا چور کو تم نے خود دعوت دے دی پھر یہ کیسا توقع ہے بات سامان جائی دروازہ ہی بند نہیں کیا اسباب کو بروے کار لاؤ پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اللہ نے فرمایا مریم تو کہہ دینا میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے اب ہے چپ شاہ کون ہے چپ شاہ چپ شاہ جانتے ہو کسی نے کہا جی تمہارا پیر باتیں نہیں کرتا کہتے ہیں جی یہ خاموش پیر ہے چپ شاہ چپ کہتے ہیں خاموشی کو چپ کہتے ہیں پجابی میں کس کو ہمارا پیر کسی سے بات ہی نہیں کرتا بادشاہ پہنچی ہوئی سرکار ہے پہنچی ہوئی کسی سے بات نہیں کرتا لوگ سمجھتے ہیں ولی آئے اللہ کا ولی آئے ہم کہتے ہیں اس امت میں خاموشی کا روزہ خاموش رہنا حرام ہے ہم کہتے ہیں اس امت میں کیا ہے حرام ہے ہم کہتے ہیں اس امت میں یہ چپ شاہ نہیں ہے یہ تو ڈاکو ہے اس نے جان لگایا ہے کہ لوگ سمجھیں بڑا ولی ہے اور میرے لئے پیسے لائے یہ بدماش ڈاکو ہے بات سمجھ آئی یہ چپ شاہ یہ ڈاکو ہے تیرے ساتھ باتیں نہیں کرتا عورتیں تو آئیں تو ان سے مزاک کرتا ہے کہتے ہیں یہ مجذوب ہے بادشاہ اچھا مجذوب ہے یہ تجھ سے باتیں نہیں کرتا عورتیں آئیں ان سے ہنسی کھیل کرتا ہے تو یہ مجذوب ہے یا بدماش ہے آؤ لکھ لو حوالہ کہ اس امت میں خاموشی کا روزہ حرام ہے آپ کو یہ کام دے گا یہ چپ شاہ کئی جگہ ہوتے ہیں اس پر نمبر لگاؤ حضر الشیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پر کروڑو رحمتے ہو تفسیروں کو کھنگھالا ہے وہاں سے حوالے نکال کر یہاں نکل کی ہے یہاں یہ تو ان کی پکی پکائی روٹی ہے جو ہم کھا رہے ہیں انہوں نے رات دن محنت کر کے تفسیروں سے حوالے جمع کیے ہمیں جمع کر کے دیئے ہیں اس زمانہ میں اس زمانہ میں جو حضرت مریم کا زمانہ تھا اس زمانہ میں روزے کی حالت میں کھانے پینے اور جمع کے علاوہ کھانے پینے اور جمع کے علاوہ کلام کرنے سے بھی پرہیز لازم تھا اب تو صرف کھانا پینے اور جمع سے رکنا یہ روزہ ہے اس زمانے میں کلام کرنے سے بھی پرہیز لازم تھا لیکن ہماری شریعت میں ایسا روزہ جائز نہیں ہماری شریعت میں ایسا روزہ خاموشی کا روزہ جائز نہیں جائزہ کے روح المانی میں ہے تفسیر روح المانی میں جائزہ کے روح المانی میں ہے وہ اپنے روزوں میں کلام نہیں کرتے تھے وَقَانُوا لَا يَتَكَلَّمُونَ فِي سِيَامِهِمْ وَقَانَ قُرْبَةً فِي دِينِهِمْ وہ اپنے روزوں میں کلام نہیں کرتے تھے اور یہ کلام نہ کرنا وَقَانَ قُرْبَةً فِي دِينِهِمْ ان کے دین میں سواب تھا ان کے دین میں یہ کیا تھا سواب کا کام تھا فَيَسِحُ نَزْرُهُوَ تو اس وقت اس کی نظر ماننی صحیح تھی سواب کے کام کی نظر ماننی صحیح ہے اس لئے فرمایا تو کہہ دے میں نے نظر مانی ہے فَيَسِحُ نَزْرُهُ وَقَدْنَهَا النَّبِيُّهِ وَقَدْنَهَا النَّبِيُّهِ وَقَدْنَهَا النَّبِيُّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے منع کر دیا ہے وَقَدْنَهَا النَّبِيُّهِ وَقَدْنَهَا النَّبِيُّهِ وَقَدْنَهَا اور بے شک منع کر دیا ہے النَّبِيُّهِ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم نے وَقَدْنَهَا النَّبِيُّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آنوح حضور نے اس سے منع کر دیا ہے خاموشی کے روزے سے حضور نے منع کر دیا ہے فَهُوَ مَنْسُوخٌ فِي شَرْغِنَا فَهُوَ مَنْسُوخٌ فِي شَرْغِنَا ہماری شریعت میں یہ منسوخ ہے عَذْرُهُ الْمَعَانِ وَرُوِيَانْ عَبِي بَكَرِلْ عبو بکر سے روایت ہے وَرُوِيَانْ عَبِي بَكَرِلْ رضی اللہ تعالی عنہ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ اِمْرَاتِلْ اَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ اِمْرَاتِلْ حضور حضرت عبو بکر ایک عورت کے پاس آئے اَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ اِمْرَاتِلْ قَدْ نَازَارَتْ حضرت عبو بکر ایک عورت کے پاس آئے جس نے نظر مانی تھی قَدْ نَازَارَتْ اللَّهَ تَتَقَلَّمَا جس نے نظر مانی تھی کہ کلام نہیں کرے گی فقیر نہیں بن رہی تھی کلام نہیں کرے گی فقیر نہیں بن رہی تھی فَقَالَ حضرت عبو بکر نے کہا اِنَّ الْإِسْلَامَ حَدَمَ حَازَا اِنَّ الْإِسْلَامَ حَدَمَ حَازَا اسلام نے ان کاموں کو گرا دیا ہے حَدَمَ حَازَا اِنَّ الْإِسْلَامَ حَدَمَ حَازَا اسلام نے ان کاموں کو گرا دیا ہے فَتَقَلَّمِ پَسْتُو بَاتِكَرْ وَاِدَا مُعْنَسَابُ خَاتْبَا کا سیغہ ہے فَتَقَلَّمِ پَسْتُو بَاتِكَرْ اَزْرُوحُ الْمَانِ اَزْرُوحُ الْمَانِ تو اس امت میں خاموشی کا روزہ حرام ہے کوئی چپ شاشا نہیں آجاؤ فَإِمَّاتَ رَائِنَّ مِنَ الْبَشَارِ اَحَدَا اگر تُو دیکھے انسان میں کسی ایک کو فَقُولِ اِنِّنِّ نَزَرْتُو لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا کہے دینا میں نے نظر مانی ہے رحمان کے لئے روزے کی میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے فَرَنُ اُقَلَّ مَلْيَوْمَا اِنْسِيَا فَآَتَتْ بِهِ قَوْمَحَا حضرت مریم کو اتمینہ نہ گیا اللہ کی باتوں پہ اتمینہ نہ گیا فَآتَتْ بِهِ قَوْمَحَا لے آئی اس کو اپنی قوم کے پاس تاملو ہاتھوں پہ اٹھا رہی تھی حضرت مریم نے بچہ اٹھایا قوم کے سامنے آئی قَالُوْيَا مریم کہنے لگے اے بی بی مریم قَدْ جِتِ شَيْعَنْ فَرِيَا بے شک لائی ہے تو ایک چیز بھاری بہتان والی یہ بڑا بھاری کام کیا یا اختہارون اے بہر حارون کی مَا کَانَا اَبُوْكِ مَرَا سَوِلْا تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا وَمَا کَانَتْ اُمْوْكِ بَغِيَا تیری مَا بھی زانیہ نہیں تھی تین آدمیوں کا نام آیا یا اختہارون اے حارون کی بین بھائی کا نام آیا تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا باپ کا نام آیا تیری مَا زانیہ نہیں تھی مَا کا نام آیا گویا ایک آدمی کی برائی ایک تک نہیں رہتی سارے گھرانے کو بدنام کر دیتی ہے اے مریم یہ کیا کیا بھائی کو بدنام کر دیا اببہ کو بدنام کر دیا ماں کو بدنام کر دیا یہ کیا کیا فَأَشَارَتْ إِلَيَا حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا اسی سے پوچھو قَالُوْكِ فَنُوْكَلْلِمُوْا انہوں نے کہا کیسے بات کرے ہم اس سے مَنْكَانَ فِي الْمَادِ سَبِيَا جو ابھی گود میں ہے بچپن میں ابھی تیری گود میں ہے اس سے کیسے بات کرے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھلوایا قَالَ إِنِّي عَبُدُ اللَّهِ حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں گا اللہ مجھے کتاب دے گا وَجَعَلَنِي نَبِيَا اللہ مجھے نبی بنائے گا خبردار ہو جاؤ علماء اکرام خبردار ہو جاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن بولے ہیں مَا کی گود میں بولے ہیں دو جملے بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام پہلے دن بولے ہیں مَا کی گود میں بولے ہیں دو جملے بولے ہیں اور دونوں جملوں میں دو مذہبوں کی تردید کی ہے کہ یہ دو مذہبوں کی ایک مذہب یہودیوں کا دوسرا مذہب عیسائیوں کا یہودیوں کا مذہب حضرت عشاء کے بارے یہ بنا مآذ اللہ نقلِ کفر کفر ناباشد حضرت مریم کے ناجائز تعلقات تھے جس وجہ سے حضرت عیساء پیدا ہوئے یہ یہودیوں کا مذہب ہے اور عیسائیہ حضرت عیساء کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں حضرت عیساء اللہ کا بیٹا ہے دونوں کی تردید کے پہلے عیسائیوں کی تردید آئی قال انہیں عبداللہ حضرت عیساء نے فرمایا میں عبداللہ ہوں ابن اللہ نہیں ہوں میں کون ہوں عبداللہ ہوں ابن اللہ اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں دوسرا جملہ آتانے یا الكتابہ اللہ مجھ کو کتاب دے گا اللہ میں کیا ہو خدشہ اللہ اسے نبوت کے تاج نہیں پینایا کرتا اللہ مجھے کتاب دے گا مجھے نبی بناے گا وَجَالَنِي مُبَارَكَ اللَّهُ مجھے مُبَارَكَ بنایا ہے میں جہاں بھی ہوں گا اوثانی بھی سالات والزکاة مجھے حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا زکاة دینے کا مادم تو ہیا جب تک زندہ رہوں والدہ کی فرما مردانی کرنے کا وَالَمِي جَالْنِي جَبْ بَارَنْ شَا كِيَا مجھے سرکش بدوقت نہیں بنایا وَالسَّلَامُ عَلَيَّا میرے اوپر سلام تے جس دن میں جنا گیا جس دن میں مروں گا جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا زَالِكَهِ سَبْنُو مَرِيَمَا یہ بھی وہی تین باتیں ہیں جو وہاں لکھوا دیئے وہی تین باتیں یہاں ہیں پیدا ہے اس کے دل مسے شیطانی سے محفوظ رہا زَالِكَهِ سَبْنُو مَرِيَمَا یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا یہ حالِ عیسیٰ بیٹے مریم کا اللہ کا نبی ہے اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے الہہ نہیں ہے ابن اللہ نہیں ہے زَالِكَهِ سَبْنُو مَرِيَمَا یہ ہے عیسیٰ بیٹا مریم کا قول الحق اللہ دے میں حق بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ شک کر رہی ہے وَمَاکَنَ مَاکَنَا لِلَّا اللہ کے لئے جائد نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے سبحانہ ہو پاک ازاد اس کی بیٹے بنانے سے ازا قضاء مرانہ بیٹا تو وہ بنائے جسے یہ خطرہ ہو میں بوڑا ہو جاؤں گا بیٹا میری مدد کرے گا اللہ کو ایسی ضرورت نہیں ہے ازا قضاء مرانہ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کو کرنے کا اِنَّمَا يَكُولُ لَهُوَا اللہ اس کے بارے کہہ دیتا ہے کون ہو جا فَيَكُون پس وہ ہو جاتا ہے اللہ کون کہہ کر سب کچھ بنا سکتا ہے اسے بیٹے اور نائب کی ضرورت نہیں ہے بیٹا اور نائب تو وہ بنائے جسے کوئی مجبوری ہو اللہ کون کہہ کر سب کچھ بنا سکتا ہے اور حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم میں یہ تبلیغ کی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَا رَبَّكُمْ اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے فَابُدُوحَا اسی کی عبادت کرو حضرت عیسیٰ راستہ ہے حضرت عیسیٰ نے فرمایا اے میرے امتیوں اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو یہی سیدھارہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھارہ ہے ایک اللہ کی نیازے دینا یہی سیدھارہ ہے غیر اللہ کی نظر مننا دینا یہ غلط راہ ہے فَقْتَلَفَ الْأَحْزَابِ جواب سوال مقدر سوال یہ تھا جب حضرت عیسیٰ نے خود فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرا تو پھر اختلاف کس طرح ہوا پھر اختلاف کس طرح ہوا کہ حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا گیا جواب حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد رفع الالسما حضرت عیسیٰ کو جب آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ کے رفع کے بعد نصارہ کے علماء سونے نصارہ کے علماء دو قسم ہوتے ہیں ایک علماء ربانی دوسری علماء سو سرکاری ملا علماء سو سرکاری ملا علماء سو نے توحید کے خلاف شرق کی تبلیغ شروع کر دے احسان سب تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ ان کی جگہ بن جائے تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ یہ بزرگا ہے ان کی جگہ بن جائے تھوڑے تھوڑے ہو جاؤ اور تھوڑے سے ہو جاؤ ہاں جی اختلاف کیسے ہوا پھر علماء سو نے توحید کے خلاف شروع کر دیا یہاں بھی یہی ہوا ہے بڑی بڑی گدیوں والے اللہ کے سچے ولی تھے اللہ کے سچے ولی تھے حضرت علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کشف الماجوب توحید سے بھری ہوئی ہے بڑی بڑی گدیوں والے اللہ کے سچے ولی تھے ان کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے شرک شروع کروایا انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بعد علماء سو نے یہ سارا کچھ کیا فَاخْتَلَفَ الْعَزَابُ مِنْ بَيْنِمْ اختلاف کیا جماعتوں نے ان کے درمیان احضاب سے مراد فَاخْتَلَفَ الْعَزَابُ اس پر نمبر لگاؤ عیسائیوں کے تین فرقیں بن گئے نمبر ایک نستوریہ نستوریہ انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے نمبر دو ملکانیہ ملکانیہ انہوں نے کہا سالس و سلاسہ سالس و سلاسہ اللہ تین اس سے ہو گیا ایک عرش پر رہا ایک جبریل بن گیا تیسرا عیسیٰ کی شکل میں آیا یہ سالس و سلاسہ یہ سالس و سلاسہ کے قائل تھے اللہ تین اس سے ہو گیا ایک عرش پر رہا دوسرا جبریل بن گیا تیسرا عیسیٰ کی شکل میں آیا نمبر تین یاکوبیہ یہ کہتے تھے اللہ خود عیسیٰ کی شکل میں آ گیا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم اللہ خود عیسیٰ کی شکل میں آ گیا از کرتوے تفسیر کرتوی کا حوالہ از کرتوے یہ اختلاف ہوا یاکوبیہ ملکانیہ نستوریہ تین جماعتیں بنی انہوں نے توحید میں اختلاف ڈال دیا کئی کہتے تھے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کئی کہتے تھے اللہ خود عیسیٰ کی شکل میں زمین پر آ گیا ہے مستویع عرشتہ جو خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیہ ہو کر مستویع عرشتہ جو خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیہ ہو کر عیسائیوں نے کہا ان اللہ ہوا المسیح ابن مریم اللہ عیسیٰ ابن مریم کی شکل میں آ گیا کئی کہنے لگے اللہ تین سے ہو گیا فَقْتَلْفَرْعَزَابُ مِنْ بَيْنِمَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَافَرُ حلاقات ہے ایسے کافروں کے لیے بڑے دن کی حاضری میں بڑے دن کی حاضری میں بڑے دن کی حاضری میں قیامت میں ان کے لیے حلاقات ہے اور کتنا خوب سنتے ہوں گے دیکھتے ہوں گے اس دن جس دن ہمارے پاس آئے گے لیکن ظالم اولا لیکن ظالم آج کھلی گمرائی میں ہے جب قیامت میں آئیں گے اس میں بہم وابصر اس دن خوب دیکھتے سنتے ہوں گے اس دن ان پر حق واضح ہو جائے گا کہ ہم غلط کہتے رہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے ہم غلط کہتے رہے کہ اللہ عیسیٰ کی شکل میں آ گیا ہے اس دن واضح ہو جائے گا لیکن بَلِزَّا وَلَا كِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ذَلَالِ مُبِينَ لیکن آج یہ ظالم گمرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں آج گمرائی میں قیامت میں توحید واضح ہو جائے گی وَعَنْزِرُوا يَوْمَ الْحَسْرَا دَرَا ان کو عرمان کے دن سے اِذُقُوا زِيَ الْعَمْرَوْا جب آخری فیصلہ کر دیا جائے گا سارے کاموں کا اس عرمان کے دن سے عرمان کرے گے ہائے ہم نے توحید کو مانا ہوتا وَهُمْ فِي غَفَلَتِن آج غفَلَت میں پڑے ہیں اس لئے ایمان نہیں لا رہے اِنَّا نَنُنَا رَيْسُ الْعَرْضَ ہم وارث بنے گے زمین کے اور اس پر ساری چیزوں کے زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ہر کوئی مر جائے گا آخر میں ہم وارث بنے گے آخر میں بات سمع جائے تمہارا ہزاروں دادا اسی زمین کا وارث تھا وہ مرا اس کا بیٹا وارث بنا وہ مرا اس کا بیٹا وارث بنا اب تو آ گیا تیرے بعد تیری ہزاروں اولاد آئے گی وارث بنتے جائیں گے مرتے جائیں گے زمین یہاں رہے گے فرمایا ہر کوئی مر جائے گا نَنُنَا رَيْسُ الْعَرْضَ زمین کے وارث ہم بن جائیں گے یہ وراثت منتقل ہوتے ہوتے سارے وارث مر کھپ جائیں گے آخری وارث اللہ فرماتا ہے میں ہی بن جاؤں گا ہم وارث بن جائیں گے صرف زمین کے نہیں ہے اس کے اوپر جو کچھ ہے سب کے وارث بن جائیں گے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ہماری جانب لوتائے جائیں گے وَذْكُرْ فِرْكِتَابِ عِبْرَاہِمَ یاد کرو قرآن پاک میں حضرت عبراہیم کو اِنَّهُ کَنَا صِدِّقَ نَبِيَا وہ صدیق نبی تھا قول و فیل کا سچا تھا قول و فیل کا ہر نبی سچا ہوتا ہے ہر نبی کیا ہوتا ہے سچا ہوتا ہے کوئی نبی جھوٹا نہیں ہوتا تو وجہ کیا ہے جو صفت کسی پیغمبر میں زیادہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے اللہ اس کو خاص کر کے ذکر کر دیتا ہے ورنہ ہر نبی سچا ہوتا ہے کوئی نبی جھوٹا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت عبراہیم صدیق تھا باقی صدیق نہیں تھے ہر پیغمبر سچا ہوتا ہے جو صفت کسی پیغمبر میں زیادہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے اللہ اس صفت کو علیدہ کر کے ذکر کر دیتا ہے اِنَّا اُو کَانَا عَبْدًا شَكُورًا حضرت نُو شکر گزار بندہ تھا حضرت عیوب بڑا صابر بندہ تھا عبراہیم علیہ السلام کے بارے فرمایا صدیق النبیہ بڑا سچا نبی تھا اس کا لالے عبیہ جب اپنے اببہ کو کہا یا آباتے اے میرے اببہ جان لے مطابودا کیوں عبادت کرتا ہے ان کی مالا یسمان جو نہیں سنتے تیری پکاروں کو والا یبسرہ نہیں دیکھتے تیرے حالات کو والا یونین کا شیعہ تیرے کچھ بھی کام نہیں آسکتے اببہ یہ تیری پکاروں کو نہیں سنتے تیرے حالات کو نہیں دیکھتے تیری بگڑی نہیں بنا سکتے ان کو کیوں پکارتا ہے اسی طرح کبروالا تمہاری پکاروں کو نہیں سنتا تمہارے حالات کو نہیں دیکھتا تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتا کبروالے کی پوجہ کیوں کرتے ہو یا آباتے اے میرے پیارے اببہ جان ان نیکت جانی من الیلم میرے پاس علم آیا ہے وہی والا علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آئے فتہ بینی میری بات مان آہ دیکھا سراتن سویہ میں تجھے سیدھا راستہ دکھلاتا ہوں گا سیدھا راستہ یہ ہے ہر ایک کی پکاریں سننے والا ہر ایک کے حالات جاننے والا ہر ایک کی بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے یا آباتے لاتا بودھ شیطان اے میرے اببہ جان شیطان کی عبادت نہ کر شیطان رحمان بارامان کا نافرمان خبردار علماء اکرام خبردار ہو جاؤ حضرت ابراہیم کا اببہ شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا وہ تو بھتوں کی عبادت کرتا تھا شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا وہ تو بھتوں کی عبادت کرتا تھا حضرت ابراہیم نے کیوں کہا اے میرے اببہ شیطان کی عبادت نہ کر جواب یہ ہے جتنی غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے جواب یہ ہے جتنی غیر اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے شیطان کی بات مان کر کی جا رہی ہے اس لیے فرمایا شیطان کی عبادت نہ کر اس لیے فرمایا اسی کو اللہ قیامت میں کہے گا یا بنی آدم اے اولاد آدم کی میں نے نہیں کہا تھا شیطان کی عبادت نہ کرنا اللہ قیامت میں فرمائے گا اے مجرم آج میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ کیا میں نے تم کو نہیں کہا تا لا تابود شیطان شیطان کی عبادت نہ کرنا وانے بدونیا میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے تو حضرت ابراہیم نے کہا بتوں کی عبادت شیطان کی عبادت یا عبادت اے ابباجان انیہ خاف ہو میں ڈرتا ہوں پہنچے تم کو عذاب رحمان کی جانب سے فتہ کونہ لشیطان والیہ تو شیطان کا ساتھی بن جائے گا کالا آراغِ بُر دیکھا ہے موہد کی زبان میں مٹھا سوتی ہے پیار ہوتا ہے مشرق کی زبان میں روخہ پن ہوتا ہے ابراہیم بار بار کہہ رہی ہے یا عبادت یا عبادت یا عبادت اے میرے پیارے ابباجان ایسا نہ کر آگے اببا یہ نہیں کہتا اے میرا بیٹا روخہ پر کہتا ہے کہتا ہے کالا آراغِ بُرْ کہا باپ نے کیا تُو بھی ہٹا ہوا ہے میرے الہوں سے اے عبراہیم اے عبراہیم تُو بھی میرے الہوں سے ہٹا ہوا ہے یہ نہیں کہا یبنی اے میرا بیٹا اے میرا روخہ پر کہا اے عبراہیم کیا تُو بھی میرے الہوں سے ہٹا ہوا ہے یاد رکھ لا علم تنتہیہ اگر تُو باز نہ آیا لا عرجو منہ کا میں پتھر مار مار تجھ کو سنگسار کر دوں گا خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ اببا کہہ رہا ہے لا علم تنتہیہ میرے استاذ شیخ عبدالغنی شیخ عبدالغنی جاج روی رحمت اللہ علی یہاں مانا کرتے تھے اببا کہہ رہا ہے اے عبراہیم لا علم تنتہیہ پھر نہ کہنا کہ یہ میری پکاریں نہیں سنتے پھر پھر نہ کہنا کہ یہ میری پکاریں نہیں سنتے اگر پھر کہے گا لا عرجو منہ کا میں تجھے پتھر مار مار کے سنگسار کر دوں گا اور اب جو کہا ہے کہ یہ تیری پکاریں نہیں سنتے اس کی سزا یہ ہے وہاں جرنی ملیا عمر بھر کے لیے میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ عمر بھر کے لیے میری آنکھوں سے کیا ہو جاؤ اببا نے کہا میرے قرآن پہ لکھے ہوئے ہیں حضرت کے جملے اببا نے کہا پھر نہ کہنا بزرگ نہیں سنتے پھر نہ کہنا بزرگ نہیں سنتے مگر جو اب کہے کہ تو نے بے عدبی کی ہے اس کی سزا یہ ہے کہ ساری زندگی میرے سامنے نہ ہانا ساری زندگی میرے سامنے حضرت فرماتے تھے سیمہِ موتہ کا مسئلہ شرق کا گیڑ ہے چھوٹا دروازہ نہیں بڑا گیڑ ہے ہاں جی پھر نہ کہنا کہ یہ نہیں سنتے میری پکاروں کو میری نظروں سے دور ہو جاؤ اب آیا قال سلام علیک حضرت ابراہیم نے کہا اببا وطن کابو کر میں جا رہا ہوں وطن کابو کر میں سلام علیک تیرا میرا سلام ہو تیرا میرا میری طرف دیکھو حوالہ بعد میں لکھنا ہے یہ سلامِ متارکت ہے یہ سلامِ متارکت سلامِ متارکت کہتی ہے جدائی کے سلام کو یہ ہمارے عرف میں بھی ہے دو دوستوں آپس میں اور جگڑ جائیں آپس میں کیا جائیں جگڑ جائیں ایک دوست کہے بھائی تیرا میرا تعلق ختم ہے تیرا میرا تعلق ختم ہے تو دوسرا کہتا ہے اچھا سلام علیکم اچھا کیا مطلب اب تیری میری جدائی ہے اب میں تیرے پاس نہیں آوں گا اس کا نام ہے سلامِ متارکت اس کا نام کیا ہے سلامِ جدائی کا سلام مسئلہ سمجھانا ہے غور کرو سلام چار قسم ہے کتنی قسم ہے ایک اے سلامِ تہیہ ایک اے سلامِ تہیہ دعا والا سلام ایک سلام کونسا ہے سلامِ تہیہ دعا والا جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم وہ کہتا ہے والیکم السلام اس میں سنانا شرط ہے جس کو تم نے سلام دیا ہے اس کو سناو اس کو سناو اسلام علیکم اوچھی آواز سے کہو یہ سلام کونسا ہے سلامِ تہیہ دوسرا ہے سلامِ مبارک مبارک بادی کا سلام اہلِ جنت جب قبروں سے اٹھے گے جنت کی جانب جائیں گے استقبالیاں فرشتے کھڑے ہوں گے کہیں گے قَالَ سَلَامُ اَلَيْكُمْ تِبْ تِبْ تُمْ فَدْخُلُوَا خَالِدِينَ آئیے آئیے جنت میں تشریف لائیے تم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے یہ سلام مبارک بادی کا ہوگا یہ سلام کونسا ہوگا مبارک بادی کا ایک سلامِ تحییہ کا اس میں سنانا کیا ہے شرط ہے دوسرا سلامِ مبارک بادی کا جو فرشتے آلِ جنت کو دے گے اللہ ہمیں سنائے تیسرا سلامِ متارکت کا تیسرا سلام کون کا ہے جو جدائی کا ہوتا ہے جو حضرت ابراہیم نے دیا قَالَ سَلَامُ اَلَيْكُمْ اچھا عبَّا السلام علیکم میں جا رہا ہوں اور چوتھا سلام ہے دعا کا چوتھا سلام کونسا ہے السلام علیکم یا آہل القبور یہ سلام کونسا ہے یہ دعا کا ہے اس میں سنانے سننے سنانے کی کوئی بات نہیں آپ پیر ودھائی کے قبرستان کے مغربی کنارے پہ کھڑے ہیں مشرقی کنارہ نظر نہیں آتا تیرے بقول سامنے والوں نے تو سن لیا ادھر تو زندہ کھڑا ہو تو نہیں سنے گا لاہور کے قبرستان میں جاؤ آہ نظر نہیں پہنچتی وہ کہاں سن رہے ہیں یہ دعا ہے السلام علیکم یا آل القبور قبروں والوں اللہ تمہیں سلامتی دے عذاب سے بچائے یہ دعا ہے بات سمجھ آئی ہمارا کام سمجھانا ہے یارو تم آگے مانو یا نہ مانو تم آگے مانو یا تو یہ سلام کون سا تھا حوالہ لکھ رو آج پتہ نہیں سبق بہت تھوڑا ہوا ہے دل چاہتا تھا جلدی سے کھیج دو لیکن پھر دل آتا تھا کہ نے یہ باتیں لکھوا دو قَالَ سَلَامُنَا لَيْكَ يَنِ سَلَامِ مُتَارَكَتْ اَزْقُرْتُبِ يَنِ سَلَامِ مُتَارَكَتْ اَزْقُرْتُبِ قرآن نے کوئی چیز نہیں چھوڑی قرآن ہدایت کی کتاب ہے ہر مسئلے کو کھولا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اببہ نے کہا نکل جا میرے گھر سے حضرت ابراہیم نے فرمایا اچھا تیرا میرا جدائی کا سلام ساس تغفیر اللہ کا ربی تیرے لئے اپنے رب سے استغفار کروں گا وہ میرے اوپر بڑا میاربان ہے وَآَا تَزِلَكُمْا میں تم سے جدہ ہوتا ہوں وَمَا تَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان سے بھی جدہ ہوتا ہوں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وَآدُو ربی میں تو صرف اپنے رب کو پکاروں گا دیکھا جاتے ہوئے بھی توحید سنا کر جا رہے ہیں جاتے ہوئے بھی توحید سنا کر جا رہے ہیں اببہ میں تجھ سے بھی بری ہوں گا تیرے معبودوں سے بھی دور ہوں گا وَآدُو ربی میں اپنے دکھ درد میں صرف اپنے رب کو پکاروں گا مجھے یقین ہے میں اپنے رب کو پکارنے کی وجہ سے بدبخت نہیں بنوں گا اللہ مئمرے اوپر رامتوں کی بارش برسائے گا فَلَمَّا تَزَالَهُمْ جب جدہ ہو گیا ان سے اور ان سے بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا وَحَبُنَا لَهُمْ حضرت ابراہیم دین کی خاطر جب اببہ سے جدہ ہوئے ہم نے انعامات کی بارش کر دے حضرت ابراہیم جب دین کی خاطر اببہ سے جدہ ہوئے ہم نے انعامات کی بارش کر دے دو بیٹے دیے دو بیٹے دیے اور نبوت ان کے اندر باند کر دی وَحَبْنَا لَهُمْ بخشا ہم نے اس کو اسحاق بیٹا یاکوب پوتا بیٹا بھی پیغمبر پوتا بھی پیغمبر ان کی نسلوں میں نبوت بند کر دی وَقُلْنَجَا اللَّهُ نَبِيَّا ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا قرآن اشارے کر رہا ہے جو بھی دین کے لیے وطن کو چھوڑے گا اللہ اس پر انعامات کی بارش کرے گا دین کے لیے کسی کام کو چھوڑے گا اللہ اس پر انعامات کی بارش کرے گا وَوَحَبْنَا لَا اُمِّرْ رَحْمَتِنَا ہم نے ان پر اپنی ارامت کی وَجَعَلْنَا لَهُمَا لِسَانَا صِدْقٍ عَلِيَا ہم نے کر دیا ان کو سچا بول بالا ابراہیم کا توحید والا سچا بول اس کو بالا کر دیا بولد کر دیا ابراہیم کا یہ توحیدی بول ہم نے قرآن میں نازل کر دیا ابراہیم کا اببہ کے سامنے یہ توحیدی بول قرآن میں نازل کر کے بول بالا کر دیا قیامت تک جاری ساری کر دی وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ دَرْجِ زَيْلْ اَمْبِيَا اللہ کی طرف آجزیاں کرتے تھے اسی کے محتاج تھے متصرف نہیں تھے انبیاء کا تذکرہ آ رہا ہے یہ سارے اللہ کے سامنے آجزیاں کرتے تھے اسی کے محتاج تھے بس خلاصہ سارے رکوع کا ہو گیا ہے اسی جملے میں وَذْكُرْفِ الْكِتَابِ مُوسَى یاد کرو قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ چنا ہوا رسول نبی تھا ہم نے اس کو بولایا کوئی تور کی دائیں جانب وَقَرْبْنَا هُوْ نَجِیَا ہم نے اس کو قریب سے سرگوشی کی وَحَبْنَا لَعُمِ الرَّحْمَاتِنَا ہم نے بخشا اس کو اپنے عرامت سے اس کا بھائی حارون نبی یاد کرو کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو وہ وعدے کا سچا تھا رسول نبی تھا دھر والے کو نماز زکاة کا حکم دیتا تھا اپنے رب کیاں پر پسندیدہ تھا ذکر کرو کتاب میں عدریس علیہ السلام کو وہ بھی سچا نبی تھا ہم نے اس کو اونچا درجہ دیا اولائِ کللہ دینا یہ سارے کے سارے جو تھے ان نبیوں پر اللہ نے انعام کیا تھا یہ سارے حضرت آدم کی اولاد سے تھے ان نبیوں پر اللہ نے انعام کیا تھا یہ آدم کی اولاد تھے جو اولاد ہوا وہ خدا نہیں بن سکتا وَمِمْمَنْ حَمَلْنَا اس کی اولاد تھے جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ بعضِ حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھے بعضِ حضرت یاکوب کی اولاد میں سے تھے اللہ کہہ رہا ہے یہ سارے پیغمبر کئی حضرت آدم کی اولاد کئی حضرت نو کی اولاد کئی حضرت ابراہیم کی اولاد کئی حضرت یاکوب کی اولاد اولاد ہونے میں ایک دوسرے کے محتاج تھے حاجت روار نہیں تھے آگے قرآن کہتا ہے ہاں یہ بزرگ تھے چنے ہوئے تھے ممن حدینہ ان کو ہم نے ہدایت دے وجتبینہ سب کو ہم نے چنا یہ مجتبہ تھے مرتضی تھے اونچی شانوں والے تھے مگر سجدہ میرا کرتے تھے شان اونچی والے تھے مگر سجدہ اللہ فرماتا ہے سجدہ میرا کرتے تھے تم نے ان کا سجدہ نہیں کرنا تم نے ان کا جب پڑھی جاتے ہیں ان پر آیات رحمان کی گر جاتے سجدے میں روتے ہوئے میرا سجدہ کرتے تھے میرے پجاری تھے ان کا سجدہ نہیں کرنا جب سارے نبیوں نے توہید سنائی شرک کیسے آیا قرآن کہتا ہے بعد میں برے جانشین آئے جانشین بنے ان کے بعد نالیک جانشین جنہوں نے نمازوں کو ذائع کیا خواہشات کے پیچھے چلنے لگ گئے یہ ملے گے اس گمرائی کے وبال کو جہاں بھی کام بگڑائے صاحب زادوں کی وجہ سے بگڑائے نالیک صاحب زادہ گدی پہ بیٹھ گیا گدی کو تباہ کر ڈالا نالیک صاحب زادہ مدرسے کا محتمم بن گیا مدرسے کو تباہ کر ڈالا نالیک جانشین بنا ساری بدماشیاں صاحب زادوں کے اندار ہوتی ہے دین کے ٹھیک دار بنے ہوتے ہیں اللہ ماشاءاللہ قلیل ہوتے ہیں جن سے اللہ کام لیتا ہے اللہ کام لے اللہ اللہ کام لے قرآن پاک کہتا ہے ان کے بعد برے جانشین آئے یہ آگے آیا اللہ من تابہ وگر جس نے توبہ کر لی ایمان لایا عمل صالح کی ہے یہ داخل ہوں گے جنت میں اور کچھ بھی بظلم نہیں کیے جائے گے جناتِ ادانِ بادن کے باغات ہوگے جن کا رحمان نے وعدہ کیا ہے بندوں سے اس کا وعدہ ضرور پورا ہوگا لا يسمعون فیاء نہیں سنیں گے اس میں لاغوار کوئی بےہودہ بات قرآن جنت کے ماحول کو بیان کر رہا ہے جنت کا ماحول ایسا ہوگا اس میں بک بک نہیں ہوگی اللہ سلامہ ہر جانب سے سلامی سلام ہوگا وَلَا هُمْ رِزُقُهُمَا ان کو اس میں رزق دیا جائے گا بُكْرَ تَمْوَا شِعَا سُبْوَا شَامُ تِلْكَلْ جَنَّةُ اللہ تے یہ وہ جلناتا ہے ہم اس کا وارث بنائیں گے پرہیزگار لوگوں کو ہم اس کا وارث بنائیں گے کفر و شرق سے بچنے والوں کو مَنْ کَانَ تَقِيَا اَيْتَقِيَمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرُ اَسْ جَلَالِينَ اَيْتَقِيَمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرُ اَسْ جَلَالِينَ کفر و شرق سے بچنے والے یہ جنت کے وارث ہوں گے باقی جو گناہ ہوں گے اللہ ماف کر دے گا کفر و شرق سے بچنے والے تَقِيَا کا مانا بچنے والے کس سے بچنے والے مِنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ اَسْ جَلَالَ عَيْدِ اللہ کی کروڑ و رحمتہ و مفسرین حضرات پر جنہوں نے قرآن کی روح کو سمجھائے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِي عَمْرِ رَبِّكَ حضور نے فرمایا جبریل جلدی آیا کر دیر کر دیتا ہے جبریل نے کام خود نہیں آیا کرتے اللہ بھیجتا ہے تو آتے ہیں وَمَا نَتَنَزَّلُوا اور نہیں اترتے ہم مگر تیرے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَا عَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا اسی کے قبضے میں ہے جو ہمارے آگے ہے جو ہمارے پیچھے ہے جو اس کے درمیان ہے وَمَا کَانَا رَبُّ کا نَسِيَا تیرَا رَبْ بھولنے والا نہیں رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ وہ آسمان زمین کا رب ہے اس کے درمیانی ساری کائنات کا رب ہے فَابُدُوَا پس اسی کی عبادت کر یہ آیت توحید ہے رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَلَا عَرْضِ آسمان زمین کی ساری کائنات کا پالنے والا ہے وَمَا بَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان جو چیز ہے ان کا بھی رب ہے جب ساری کائنات کا رب وہی ہے تو فَابُدُوَا اسی کی عبادت کرو وَاسْتَبِرْ لِي عبادتِ ہی اور اس کی عبادت پر ہمیشہ ہی کرو حَلْتَالَ مُلَهُ سَمِيًّا کیا اس کی صفت والا کوئی جانتا ہے کوئی اس کی صفت والا نہیں وَاِيَا قُولُ الْإِنسَان انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا البتہ دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا مکہ والے قیامت کے قائل نہیں تھے کہتے تھے دوبارہ زندہ نہیں ہونا قرآن ابھی دھر آ رہا ہے کہتا ہے میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا اللہ نے جواب دیا اَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَان کیا انسان کو یہ بات یاد نہیں ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا وہ کوئی چیز نہیں تھا جب پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں دوبارہ بھی زندہ کر سکتے ہیں فَوَا رَبَّكَا تیرے رَب کی قسم ہم ان کو اکٹھا کر لے گے اور شیطانوں کو بھی جنہوں نے ان کو گمراہ کیا انہیں بھی اکٹھا کر لیں گے شیطانوں کو بھی اکٹھا کر لیں گے پھر ان کو حاضر کریں گے جہنم کے آس پاس جسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں دوبارہ کیسے زندہ ہوگی اللہ نے قسم کھا کر فرمایا فَوَا رَبَّكَا میرا مدنیہ تیرے رب کی قسم میں ان کو بھی جمع کروں گا جو شیطان ان کو گمراہ کرتے رہے ان کو بھی جمع کروں گا ہولا جہنمہ جہنم کی آس پاس دو زانو ہو کر بیٹھے ہوگے جسیہ دو زانو گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوگے پھر کیا ہوگا جب گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوگے سُمَّ لَنَنْزِ أَنَّا پھر ہم کھیچ نکالے گے مِنْ کُلِّ شِیَتِ الْحَرْ جَمَاتِ سے جَوْنْ سَوْنْ مِنْ رَحْمَان کی نافرمانی میں زیادہ سکت تھا جو رحمان کی نافرمانی میں زیادہ سکت تھا سب سے پہلے اس کو کھیج کر سب کے سامنے لائے گے جہنم کی آگ میں پھیک دے گے پیروں کو پہلے ڈالے گے مریدوں کو بعد میں ڈالے گے پات سمجھ آئی پیروں کو پہلے ڈالے گے مریدوں کو بعد میں ڈالے گے آگے آیا سُمَّ لَنَانُ آلَمُ یا اللہ اتنی مخلوق تجھے کیسے پتاؤگا اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کا حق دار ہوگا نَانُ آلَمُ ہم خوب جانتے ہیں هُمْ اَوْلَا بِهَا جو زیادہ حق دار ہے بِهَا سِلِيَا اس میں داخل ہونے کا جو زیادہ حق دار ہے وَإِمْ مِنْكُمْ جَهَنَّمْ کا وجود اتنا ضروری ہے نہیں ہے تم میں کوئی ایک مگر اس پہ وارد ہونے والا ہے خبردار ہو جاؤ جہنم کا وروجود اتنا ضروری ہے ہر ایک نے جہنم پہ وارد ہونے چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے اللہ نے پل سرات کو جہنم کے اوپر بنایا ہے اور اہلِ جنت کو اس سے گزر کر جنت میں جانا ہوگا کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا کوئی تیز گھوڑے کی طرح گزر جائے گا کافر ان کو پل سرات کاٹ کاٹ جہنم میں گراتی جائے گی فرمایا جہنم کا وجود تو اتنا ضروری ہے ہر ایک نے اس پر وارد ہونے کانہ آلہ رب کا حتم مقزیہ یہ تیرے را رب کا پکا وعدہ ہے مقرر کیا ہوا کہ ہر ایک نے اس سے گزرنا ہے پھر نجات دیتے جائیں گے ہم ان لوگوں کو جو شرک سے بچ گئے پھر سرات تھے تو ہر ایک نے گزرنا ہوگا پھر ہم ان کو نجات دیتے جائیں گے جو شرک و کفر سے بچ گئے اتتاکو اس شرک وال کفرہ از جلالہ وہ گزرتے جائیں گے وَنَظَرُ الظَّالِمِينَ چھوڑ دے گی ہم ظالم کو اس جہنم میں اوندھا گرنے والے کافر اوندھے گرتے جائیں گے وَعِذَا تُتْلَعَلَيْم آیاتنا بینات خبردار ہو جاؤ اللہ نے فرمایا ان کا حال یہ ہے جب ان کو آیات بینات پڑھ کر سنائی جاتی ہے کَالَلَّذِينَ كَافَرُو کافر کہتے ہیں ایمان والوں کو اَيُّ الْفَرِقَئِن کون سا دونوں جماعتوں میں سے یعنی مومن اور کافر میں سے خیر مقامہ بہتر ہے جگہ کے اعتبار سے وَعَسَنُ نَدِّيَا کون بہتر ہے محفل کے اعتبار سے خبردار ہو جاؤ اللہ نے فرمایا جب ان کو قرآن سنایا جاتا ہے یہ کافر کہتے ہیں اے مُلَّا تُو نے مدرسے میں پڑھ کر کیا لیا تُو نے مدرسے میں پڑھ کر کیا لیا آہ بَتَا کون بہتر ہے خیر مقامہ کون بہتر ہے مَا کُوْ ٹھِکِ اعتبار سے میری بڑی بِلدنے گئے تیری چھپری بھی کوئی نہیں اے مُلَّا تُو یرمیرسٹی میں نہیں آیا تُو نے کیا لیا مدرسے میں پڑھ کر میری بڑی کوٹھی آئے تیری چھپری بھی نہیں وَعَسَنُ نَدِّيَا کس کی مجلس بیتا رہے تو غریبوں میں رہتا ہے میں بڑے بڑے لوگوں میں گھوبتا ہوں میرے آس پاس بڑی بڑی بے گمات کا جھرموٹ ہوتا ہے اللہ نے جواب دیا وَقَمَّا حَلَقْنَا قَبْلَامَا ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو حلاق کیا ہم آسان و آسان جو ان سے زیادہ بہتر تھے اسباب میں اور منظر میں ان سے پہلے بڑی بڑی بلڈگوں والوں کو میں حلاق کر چکا ہوں میں برباد کر چکا ہوں قُلْ مَنْ قَانَا فِزَّا لَالَا فرما دیجئے میرے پیغمبر جو گمرائی کی جانب جاتا ہے اللہ اس کو گمرائی میں لمبا کر دیتا ہے دھیل دے دیتا ہے حتیٰ ازارہ ما یو عدون حتیٰ کہ جب دیکھیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ دیئے گئے یا تو عذاب کو دیکھ لے گے یا قیامت کو دیکھ لے گے اس وقت انہیں پتا چلے گا فَاسَيَا لَمُونَ اس وقت جان لے گے مَنْ هُوَا شَرْمَقَانَا کِسْكَا مَقَان بُرَا تھا کِسْكَ سَاتھی کَمْزَار تھے اس وقت پتا چلے گا مسجد کا حجرہ بہتر تھا یا یہ بلڈنگ جو زنا کا عدہ ہے یہ بہتر تھا اس وقت پتا چلے گا اس وقت کیا چلے گا پتا چلے گا کس کا مکان اچھا تھا بات سمجھ آئی اب آگے آیا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِيرَةَ اللہ بڑھاتا رہتا ہے ہدایت والوں کو ہدایت میں باقی رہنے والی نیکی آئے تیرے پروردگار کی ہاں سواب کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے کیا دیکھا ہے تو نے اس انسان کو جلدی سے میں ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ سبق پورا ہو جائے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض تھا آس ابن وائل پر انہوں نے مانگا آس ابن وائل نے کہا میں قرضہ واپس نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو محمد کا دین چھوڑ دے حضرت خباب نے کہا میں دین نہیں چھوڑوں گا قیامت تک تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا آس ابن وائل کہنے لگا اگر قیامت ہے اس وقت مجھ سے لے لینا اگر قیامت ہے اس وقت مجھ سے لے لینا اسی کے بارے اللہ کہتا ہے آفارہ اے تلازی تو نے دیکھا ہے اس انسان کو کافارہ بے آیات نا جس نے انکار کیا ہماری آیات کا اور کہنے لگا لا اوتا ینا ما لما والدہ قیامت میں میں ممال اور اولاد دیا جاؤں گا اتالا الغیبہ کیا یہ غیب پر متعلی ہوایا ہے قیامت کو دیکھایا ہے امتا خضا اندر رحمان اہدہ یا اس نے رحمان سے کوئی وعدہ کرے رکھا ہے اللہ نے اس کو کوئی اسٹام لکھ دیا ہے کلہ ہرگز یہ بات نہیں کلہ ردی آئے ہرگز یہ بات نہیں سنک تو بھوما یا کولو ہم لکھوا رہے ہیں جو یہ کہتا ہے اس کے عذاب کو لمبا کر رہے ہیں ہم اس محل کے وارث بن جائیں گے جو یہ کہنا ہے وَيَا تِنَا فَرْدَا ہمارے پاسا کیلہ ہو کر آئے گا وَتَّا خَضُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِيَا انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی علاوہ بنائے ہیں تاکہ ان کو عزت مل جائے کلہ ہرگز یہ بات نہیں ہوگی سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِ مَا ان کے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دے گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے عَلَمْ تَرَا اَنَّا اَرْسَلْنَ الشَّيَاتِنَا کیا تُو نے نہیں دیکھا ہم نے بھیجا ہے شیطانوں کو کافروں کو بھڑکاتے رہتے ہیں جلدی نہ کر ہم گن رہی ہیں ان کے لئے گننا ان کی عمر گن رہی ہے جب مرنے کا وقت آئے گا اس کے بعد ان کو سزائے دے گے جب جمع کریں گے ہم متعقیوں کو رحمان کی جانب مہمان بنا کر متعقیوں کو اللہ کی جانب لے جایا جائے گا مہمان بنا کر وَنَسُقُ الْمُجْرِمِنَا ہاں کر لے جائیں گے مجرم کو جہنم کی طرف غیردہ پیاسے جیسے اونٹوں کا چروایا ڈنڈا لے کر اونٹوں کو ہاں کر لے جاتا ہے مجرم کو جہنم کی جانب ہاں کر لے جایا جائے گا لَا يَبْلِكُونَ الشَّفَاطَةَ ایک دوسرے کی سفارش کرنے کے مالک نہیں ہوگے إِلَّا مَا نِتَّخَذَ الرَّحْمَانَ إِنْدَ الرَّحْمَانِ آهَدَا وہی سفارش کرے گا جس نے رحمان سے آد لے رکھائے مراد ہے جو موہد ہوگا لا الہ الا اللہ پڑھاؤگا اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اسی کے حق میں دی جائے گی جو موہد ہوگا شفاعت کرنے والا بھی موہد ہوگا اور جس کے حق میں کر رہا ہے وہ بھی کیا ہوگا جس نے رحمان سے آد لے رکھائے آد سے مراد اے لا الہ الا اللہ از ابن عباس از کرتوے شفاعت کرنے کا حق موہد کو دیا جائے گا موہد نے رحمان سے آد لے رکھائے اور شفاعت ہوگی بھی موہد کے حق میں بس انہوں نے کہا رحمان نے اولاد بنائی ہے اللہ نے اپنے نائب بنائے لقد جے تم شیعن اددہ تم یہ بڑی بھاری بات لائے ہو اللہ کے نائب تجویز کرنے والو اللہ کے شریک بنانے والو تم نے بڑا بھاری جملہ بولائے تقاد السماوات اگر غزبِ الٰہی جوش میں آ جائے آسمان پھٹ جائے زمین چر جائے پہاڑ کانپ کانپ کر گر جائے اس لیے کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ رحمان کی اولاد ہے یہ جو انہوں نے جملہ بولائے رحمان کی اولاد ہے یہ اتنا بڑا بھاری جملہ ہے اگر غزبِ الٰہی جوش میں آ جائے آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائے زمین پھٹ جائے پہاڑ کانپ کانپ پر گر جائے وَمَا يَمْبَغِي لِلْرْرْحَمَان رحمان کے لئے مناسب نہیں کہ وہ اولاد بنائے ان کلوں من فِس سماوات آسمان زمین کی ساری مخلوق رحمان کے سامنے بندہ بن کر آئے گی اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور گرن رکھائے وَكُلُّهُمْ آتِهِمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ فَرْدًا ہر ایک اکیلہ ہو کر آئے گا جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کیے رحمان ان کے درمیان محبت پیدا کر دے گا جو ایمان لائے عمل صالح کیے وہاں قیامت میں ان کی آپس میں محبت ہوگی فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا عُبِلِسَانِكَ ہم نے اس قرآن کو آسان کیا ہے تیری زبان میں لے تو عربی زبان میں لے تو بشیرہ بے حلمت تاکیر تاکہ تُو خبری دے اس کے ذریعے سے متاقیوں کو وَتُنْزِرَا بِهِ قَوْمًا لُدَّا اور درائے اس کے ذریعے سے جھگڑا لو قوم کو وَقَمْ مَا لَقْنَا قَبْلَا عُمْنِنْ کرنے نَا ان سے پہلے ہم نے کتنی جماعتوں کو حلاق کیا حَلْتُو حِصَّ مِنَوْمًا کیا تُو مَاسُوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں جو حلاق ہو گئے کسی ایک کے بارے میں کوئی نشان مَاسُوس کرتا ہے آتَسْمَوْلَهُمْ رِكْزَا یا سُنتا ہے تُون کے لیے کوئی خِسْخِسَاتھ کوئی معمولی آواز بڑے بڑے آئے ہم نے نشانات مٹا دیئے کسی کی کس کساتھ بھی سنائی نہیں دے رہی وقت ختم ہو گیا تھا معذرت کے ساتھ آخری صفحے کا میں نے صرف ترجمہ کر دیا ہے بات سمع جائی ترجمہ پہ اکتفا کر لیا ہے تفصیلیں کرتے رہیں پھر ختم ہی نہیں ہوگا بات سمع جائی جو اللہ کو منظور ہے وہ ہوتی جا رہی ہے اور آپ بیٹھے گئے نہیں ورنہ میں تو نہیں تھکوں گا میں تو کرتا رہوں گا چلو کافی ہوگی ربنا تکبل منہ انکا انت السمیو العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمد شخص ملتا ہے لگیر فرششو لگیر memroین موسیقی